پاکستان کو ننگا کیا گیا نا ننگا ہوا پاکستان اب کوئی بھیگ نہیں دے رہا ہے اب پاکستان کی مجبوری کیا ہے کرزہ کرزے کے بغیر تو یہ کل ہی مر جائے گا عوام تجھے پتہ عوام کے کیا کنڈیشن ہے دو کروڑ سے زیادہ لوگ گربت کی لکیر سے نیچے گئے حالیہ تین چار سالوں میں تو کرے گا یار گریب کی نا کوئی قدر نہ ہوتی ہے نا گریب کا کوئی پالوسی ہوتی ہے نا گریب کی کوئی جرت ہوتی ہے لی بھائی میں نے آپ کو اس دن کہا نا گریب کی کوئی اوقات نہ ہوتی ہے نا گریب اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے سعودیہ اور انڈیا ایک اسچینج کر رہے نا اپنے تم ایران سے کیوں نہیں لے گا آتے کیوں نہیں لے لے تھے ان کی اوقات ہی نا امریکہ کے بغیر یہ چل نہیں سکتے ہیں امریکہ جب امریکہ کا ایمبیزڈر ہے نا میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے پرائیم میریسٹر سے زیادہ طاقتور ہے امریکہ سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو ورلڈ کا سب سے بڑا لارجسٹ جو مندر ہے وہ وہاں پہ تیار کیا جا رہا ہے ہاتھ سے تراشا ہوا کیا کہنا چاہیں گے تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو ملازمین جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ انہوں نے اپنی نوکریوں تک کو سیکریفائس کیا اس کو بنانے کے لیے اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ مطلب جو آٹھ اکتوبر کو جو ہے وہ اس کو اوپن کر دیں گے مطلب پبلک کے لیے آم پبلک کے لیے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ایزا پاکستانی کیا سوچ رکھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی پہلے سعودیہ میں خبر آئی تھی کہ سعودیہ کے اندر بنایا گیا ہے اور دبائی سوریہ ابو زہبی کے اندر بڑی خبر آئی تھی کہ ابو زہبی میں بھی بنایا گیا ہے بہت بڑا مندر اب امریکہ میں بھی بنایا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے سر بیس کے لیے تو سب سے پہلے یہ نا ریاست جو ہوتی ہے نا ریاست کی کوئی مذہب نہیں ہوتی ہے یا ریاست کا جو حکمران کسی ایک فرقے کو لے کے یا مذہب کو لے کے چلیں تو وہ ریاست چل نہیں سکتی اگر اس کے اندر انس کے شہری پہ چک کریں آپ کتنی عبادی ہے مسلم کتنے ہیں ہندو کتنے ہیں امریکان زیادہ تر آپ کو پتا وہ ایک کریشن ڈیاست ہے لیکن اس کا سب سے پہلے امریکہ اپنے انٹریس بیسز پہ کر رہا ہے کہ وہ ٹوریزم کو پروموٹ کرے گا اس کے علاوہ اپنا ایمیج دکھانے کی کوشش کرے گا پوری دنیا میں اس کے علاوہ بریعظم ایشاہ میں سب سے زیادہ اس کے جو مضبوط تعلقات ہیں انڈیا ہے اس کو انڈیا خود ایک ہندویزم ریاست ہے آپ کو تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا لیکن انڈیا تو سیکولر سٹیٹ ہے سر وہ یہ کاغذی حد تک ہے حقیقتاً ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ اب تو مسلمان وہاں پر بڑا اوپن لی کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوشحال زندگی کے گزار ہیں نہیں سر آپ دیکھیں جو ٹاپ جیسے کہ پرائم منسٹر ابھی تک تو کوئی نہیں بنا ہے مسلمان آبادی کیا کوئی پریزیڈنٹ رہے ہیں پریزیڈنٹ و عبدالسلام کو نا وہ تو اس کو ایٹم بم کا توفہ ملا نا جس نے ایٹمی طاقت بنائی تھی اسی بیسس پر اس کو بنائے گیا تھا لیکن ابھی بھی اگر دیکھیں بہت بڑی بڑی سیٹو پہ آپ کو وہاں پہ مسلمان تو نظر آتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا نہیں لیکن ہے وہ ہندویزم کا ہے وہ اندر ہے اس کا جو ریاست ہندویزم کے ہو چلتی ہے لیکن مسلمانوں کی آبادی ہے دیکھیں اب اگر سپیس پروگرام کی بات کر لیں آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں آپ کو وہاں پہ بہت سے مسلمان نظر آئیں گے جو کہ ہاٹ ٹاپ ہاٹ سیٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا سر وہ اپنی ایبیلیٹی بیسس پہ آئی ہے نا لیکن ہے ریاست وہ ہندویزم اب فرض کا اور جیسا پاکستان اسلامی نام پہ بنا ہونا اس ٹائم میں عمران خان اس ٹائم پاکستان میں اس ٹائم تو صرف نام کے حد تک ہے بغائے کچھ بھی نہیں ہے جس ٹائم وہ کیا کہت عمران خان کی کبینہ میں وہ ایک قادیانی کو جس کو پتا نہیں ہو امریکہ کی ایورسٹی میں تیسرے نمبر پہ آتا تھا ایکنومکل ایکنومکس میں اتنا برا وہ ایکسپرٹ تھا لیکن اس کو نہیں لگایا گیا اس لیے کہ پاکستان کو لیکن یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہے کہنے کا مطلب یہ ہے ریاست اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہے ریاست کے اندر امریکہ ہو چائنہ ہو پاکستان ہو انڈیا ہو لیکن اب مندر کی بات ہے تو اچھی بات ہے وہ بنا رہے ہیں لیکن یو اے ای میں بھی بن رہے ہیں سعودیہ میں بھی خبریں آ رہی ہیں کچھ اس طرح کی اور یو اے ایس میں بھی آٹھ اکتوبر کو جو ہے وہ پبلک کرنے جا رہے ہیں اس کو تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کے مطلب آپ تو ہر جگہ پہ ہی مطلب بن رہے ہیں دراصل یہ طاقت کے بیسس پہ ہوتا میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا اب دیکھو یو ای اور سوید یو ای نے تو تسلیم کیا اسرائیل کو سوڈیا بھی کرے گا اب انڈیا کو خوش کرنے کے لیے وہ مندر بنا رہے ہیں بنا کیونکہ موڈی کے ساتھ ان کے برادران تعلقات تھے اس کو خوش کرنے کے لیے ان کے شہریوں کو اپنے ملک میں اٹریکٹیف پیدا کرنے کے لیے ملک میں آنٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے عبادی زیادہ ہے برادران میں شاہ میں وہ کیا کہتے ہیں چائنہ اور ہندوستان کی تو ہندوستان کو اس چیم انٹریس بیسس پہ لے کے جا رہے ہیں یہ بتائیں پاکستانیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں ان کے گریب کی کہیں بھی عذر نہیں ہوتی ہے کسی بھی جگہ میں جاؤں گھر میں اگر چار بائی ہے نا ایک گریب ہو تو اس کی کوئی عذر نہیں تو پاکستان گریب ہے کسی ہماری کوئی عذر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ عرب کنٹریز بھی اور سعودیہ وغیرہ بھی ہمیں اب لفٹ نہیں کر رہے ہیں غربت کی وجہ سے ہمارا آنے والا حکمران پرائیم منسٹر پر حل لینے سے پہلے پروگرام بناتا ہے کہ بھائی کس ملک سے جا کے ہم نے بیگ مانگنی ہوتی ہے وہ جو بیگ لے کے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہاں لگانا ہے کس بندے کو تقسیم کرنی ہے اگلا نئے آتا ہے فرق خزانہ کھالی خزانہ سنواللہ بھائی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اب کرنٹ پولیٹکس کے اوپر ابھی جو کھاکڑ صاحب ہے ہمارے پرائیم منسٹر وہ امریکہ میں موجود ہیں اور اگر دیکھا جائے وہاں پہ انہوں نے سٹریٹمنٹ کہی ہے کہ جس طرح امریکہ کے لیے اسرائیل کی اہمیت ہے اس طرح پاکستان کی اگر بات کی جائے تو چائنہ پاکستان کے لیے ہے اس طرح کھاکڑ صاحب اپنے قط سے زیادہ بول رہا ہے اور اپنے قط سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ آئے ہو تین مہینے کے لیے آئے ان کے اندر آپ کو تین مہینے کا اجازت دیا اگر چھے مہینے کوئی اور آپ کو اجازت دے رہا ہے طاقتور حلقے تو چلو اس کا شکریہ داگہ کرو ہر بندے کو نا میں نے بولا نا اپنی بسات اوقات کے مطابق بات کرنے کھاکڑ صاحب اب زیادہ وہ کر رہا ہے کھاکڑ صاحب کہہ رہا ہے آپ کو لگتا ہے اسٹیٹمنٹ غلط دیا وہ اسٹیٹمنٹ ہے ریاست کی پالوسیاتی اور ریاست کے سارے طاقتور جو اندر جن کا فیصلے کرنی ہوتی ہے جوڈیشلی ہو یا آپ کی انڈیلیجنس اس بیس اس بی جتنے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اسرائیل کو تسلیم کریں گے جس طرح ترکی سعودی عرب اور بہت سی کنٹریز دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آگے کرنے جا رہی ہیں تسلیم تو پاکستان پہ بھی ایک پریشر ہے یہ پاکستان کو ننگا کیا گیا ننگا ہوا پاکستان اب کوئی بیگ نہیں دے رہا ہے اب پاکستان کی مجبوری کیا ہے کرزہ کرزے کے بغیر تو یہ کل ہی مر جائے گا عوام تجھے پتہ عوام کے کیا کنڈیشن ہے دو کروڑ سے زیادہ لوگ گربت کی لکیر سے نیچے گئے حالیہ تین چار سالوں میں تو کرے گا یار گریب کی نا کوئی قدر نہ ہوتی ہے نہ گریب کی کوئی جورت ہوتی ہے نہ گریب کا اپنا کوئی فارن میں نے کہا نا اس دن بھی فارن پالوسی بھی ہماری دوسری سعودیہ دے رہے ہیں میں نے بعض ذرائع اور سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان کے اوپر کافی دبا ہوئے دیکھو جب ہمارے فرنٹ پر جس پندے کو لائے جاتا ہے یا پی ایم شکل میں یا صدارتی وہ اس لیول کی بیان کیوں دیتا تم تو اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہمارا ایمان کا حصہ وہ ہمیں ایمان کدھر چلا جگے لیکن اب اس طرح کا بیانہ دے رہی اور کچھ نہیں ہوتا ہے سعودیہ کے اندر کھانا کعبہ بنا ہوا ہے وہ کر رہے ہیں تو ہمارا کیا ہم تو تیسرے پارٹی ہیں یو ای نے بھی کیا فلان نے بھی کیا یار یہ کر رہے تو ہم پچتر سالوں سے چورن کیوں بیج رہے تھے کیوں پاسپورٹ پر لگا ہوا تھا کہ صرف اسرائیل کے علاوہ ہر ملوگ میں جانے کے لیے یہ ویسے سر کیا لگ رہے ویسے کہ پریشر آگے مزید بڑے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پریشر بڑے گا اور ان کی مجبونیاں بھی بڑیں گے اچھا ان کی مجبونیاں بڑی ہیں اور بھی بڑیں گے چاروں طرف سب سے زیادہ 50% کردت چینہ نے دیا ہوا ہے اور ابھی دے گا بھی نہیں ماضی تین کو کیونکہ وہ بھی اپنا انٹریسٹ دیکھتے یہ ہمسائیگی وہ ہمسائیگی کچھ بھی نہیں ہے تو اب وہ ان کو نہیں سعودیہ ہے تو سعودیہ کے اشاروں کے بغیر تو پاکستان کی سعودیہ کے ایم بی ایس کی اگر بات کیجئے محمد بن سلمان وہ جی ٹوانٹی چلے گئے پاکستان میں وزیڈ نہیں کیا انہوں نے انڈر سی الیکٹری سٹی گریڈ کا محایدہ کی ہے بجلی ایکسچینج کرے گا سعودیہ اینڈیا کے ساتھ ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ کیا ہمارے نیبر کنٹری یا جس سے ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائیوں والے تعلقات ہیں اس کو نظر نہیں آتا کہ میرے جو دوسرا بھائی ہے اس کے ملک میں بجلی ہی نہیں ہے تو میں اس در بھی کوئی محایدہ کر رہا ہوں کراچی سے کوئی انڈر سی میں بھی دے دوں مطلب علی بھائی میں نے آپ کو اس دن کہا گریب کی کوئی اوقات نہیں اتنا گریب اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے سعودیہ اور انڈیا ایک اسچینج کر رہے نا اپنے تم ایران سے کیوں نہیں لے کہا تھے کیوں نہیں لے لے تھے ان کی اوقات ہی امریکہ کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں امریکہ جب امریکہ کا ایمبیزڈر ہے نا میں کہا رہا ہوں پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے پرائم میریسٹر سے زیادہ طاقتور ہے ٹھیک ہے کی نہیں کیوں نہیں لے کہا رہے بائیس کروڑ نے پچیس کروڑ عمام پوچھتی ہے بھائی اتنے دلدل میں فسے ہوئے ہیں تین سو ساٹھ ستر روپے کا آپ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں گریب سے پوچھو جس کی ریائیڈی پانچ سو چھے سو پہ دن کا مات آئے وہ شام کو بائیک پہ پیٹرول ڈلواتا ہے تو اس کو کیا گزرتی کیوں نہیں لے کہا رہے ہیں سب سے پہلے تو پریشر انٹریس بیسس پہ میں نے وہ آپ کو کہہ دیا سلام اللہ بھائی لاسٹ ٹیم آپ سے میری بات ہوئی تھی بڑی خوشی بھی ہوئی تھی آپ نے گلگل بلتستان کے حالات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے آپ کا بیگراؤنڈ بھی وہاں سے ہے اور ایک بڑا ہی ہمارا انٹریکٹیف سیشن رہا تھا اس ٹیم کچھ حالات خراب جا رہے تھے گلگل کے ابھی کیا صورتحال ہے تھوڑا سا اپنے علاقے کے حوالے سے مجھے میرے ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ ابھی حالات بہتر ہوں ہیں یا ابھی بھی کشیدگی وغیرہ چل رہی ہے وہ کہاوت تھے نیم مولا خطرے جان اور نیم حکیم خطرے جان اور نیم مولا خطرے ایمان اب اس طرح کے فرنٹ پیجز پہ ایسے مولیوں کو لیا جا رہا ہے جو دوسرے دوسرے مذہب کے مقدسات کی توہین کر رہے ہیں فریق میں دوسرا کراتی یار اجازت تو نہیں دے رہے نا جس کو اسلام ماننے ہو اسلام تو اجازت نہیں دیتا آپ کسی غیر مذہب کو بھی بورا نہیں کر سکتے یا ایک خدا ایک قرآن اور ایک رسول کے ماننے والے ایک دوسرے کو کریں تو وہ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی اشاروں کے پابند ہیں یہ شیعہ سننی کا مسئلہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ حقیقتا یہی مسئلہ یا مسئلہ کوئی اور ہے یہ اس کو رنگ یہ والا دے دیا گیا میں کہہ رہا ہوں یہاں پاکستان کی نسبت گلگت بلتستان میں اگر اس کا بھائی شیعہ ہے تو بہن سننی کے گھر میں ہے اس طرح کے رشتہ دار میرے گاؤں میں خود اس طرح گئے آپس میں رشتہ داری ہیں آپس میں رشتہ داری ہیں ہم کبرستان تو تم کہو گے یار یہ اس طرح یہ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک پری پلانٹیڈ وہ پروپگنڈا ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے وہاں کچھ چیزوں کے لیے آئینی حقوق کے لیے یا وہاں پہ جو ظلم یا زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف اکھٹے ہونے کی کوشش کریں تو کہیں سے اور پشت لگتا ہے بس سنم اللہ بھئی کتنا فرق پڑا ہے ویسے ان ایز نحلات کی وجہ سے آپ پس کے تعلقات میں کوئی فرق آئے پہلے جس ٹائم آج سے دس پندرہ سال یا آن نو سال پہلے فرق پڑا ہے لیکن ابھی لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کون کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے کون کس کے اشارے پر بات کرتا ہے کون کب کس ٹائم کیوں بات کرتا ہے اس کے بعد کب کون سی بات کرتا ہے تو لوگ سمجھ چکے ہیں لیکن ابھی لوگ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں جو فرقواریت کی بات کریں جو انتشار کی بات کریں لازٹ پہ مجھے یہ بتائیں کوئی معاملہ سوٹ آؤٹ ہوتا نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے ایگریمنٹ ہو گیا ہے پس میں ان کا ساتھ ڈائیلوگ کر لیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ یا ابھی مطلب پرابلم سٹل ہے اپنی جگہ پہ نہیں ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں رسول ہو گیا ہاں سارا مسئلہ اس ٹائم بس کچھ اشیو ہو گئے تھے تو پروٹسٹ ہو رہے تھے تو انڈین میڈیا نے کچھ زیادہ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا کہ وہ ریاست کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اس طرح کے